ادھیائے 38 بھاگ 2 رون اور ہرمائنی سطر ختم ہونے کے تین دن پہلے اسپتال سے پوری طرح ٹھیک ہو کر لوٹ آئے ہرمائنی سیریس کے بارے میں بات کرنے میں دلچسپی لے رہی تھی لیکن جب بھی وہ اس کا نام لیتی تھی تو رون دھیرے سے آواز نکال کر اسے چپ کر دیتا تھا ہیری کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اپنے گارڈ فادر کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا تھا اس کے اچھا اس کے موٹ کے حساب سے بدلتی رہتی تھی بہرحال وہ ایک بات چانتا تھا حالانکہ اس پل وہ بہت دکھی تھا لیکن پریویٹ ٹرائب کی مکان نمبر چار میں پہنچنے کے بعد اسے ہگورٹس کی بہت یاد آئی حالانکہ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ اسے ہر گرمی کو وہاں کیوں لوٹنا پڑتا تھا لیکن اس کے باوجود اسے یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا سچ تو یہ تھا کہ وہاں جانے کا ویچار اسے پہلے کبھی اتنا بھینکر نہیں لگا تھا ستر ختم ہونے کے ایک دن پہلے پروفیسر امریج ہاؤگورٹس سے چلی گئی ایسا لگ رہا تھا کہ دنر کے دوران وہ اسپطال سے چھپکے سے نکل جانا چاہتی تھی شاید انہیں یہ بھی امید تھی کہ وہ چوری چھپے ہاؤگورٹس سے چلی چاہیں گی لیکن دربھاگے سے راستے میں انہیں پیوز مل گیا پیوز نے پریٹکیز نردیشوں کو پورا کرنے کے اس آخری افسر کا لاب اٹھایا اور خوشی خوشی انہیں ہاؤگورٹس سے بھگایا وہ ایک چھڑی اور چوک بھرے موزوں سے انہیں بھگاتا رہا کئی ویدیارتی دوڑ کر پرویش ہال میں آ گئے اور انہیں بھاگتے ہوئے دیکھتے رہے ہاؤسوں کے پرمکھوں نے آدھے ادھورے مند سے انہیں روکنے کی کوشش کی کچھ کمزور نردیش دینے کے بعد پروفیسر میک گونگل سٹاف ٹیبل پر اپنی خورسی پر بیٹھ گئی اور افسوس کرنے لگی کہ وہ خود امرج کے پیچھے اس لیے نہیں بھاگ سکی کیونکہ پیوز ان کی چھڑی لے گیا تھا سکول میں ان کی آخری شام آ گئی زیادہ تر ویدیارتی اپنی پیکنگ پوری کر کے سطر کے انت کے ویدائی کے جشن میں نیچے جا رہے تھے لیکن ہیری نے تو پیکنگ کا کام ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا اسے کل کر لینا رون نے کہا جو ان کے کمریک میں دروازے کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا چلو میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں میں جلدی آتا ہوں تم جاؤ لیکن جب رون کے جانے کے بعد کمریک کا دروازہ بند ہوا تو ہیری نے پیکنگ کی گتھی بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی وہ بیدائی جشن میں کتائی نہیں جانا چاہتا تھا اسے اس بات کی چنتہ تھی کہ ڈمبلڈور اپنے بھاشن میں اس کا ذکر ضرور کریں گے نشت روپ سے والڈے موٹ کی واپسی کا ذکر کریں گے انہوں نے پچھلے سال بھی انہیں یہ بات بتائی تھی ہیری نے اپنے سندوق کے بلکل نیچے سے کچھ گڑی مڑی دشالے نکالے تاکہ وہ کیے ہوئے دشالوں کے لیے جگہ بنا سکے ایسا کرنے پر اسے کونے میں ایک بوری طرح لپنا پیکٹ دکھا اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ پیکٹ وہاں کیسے آیا وہ نیچے جھکا اور اپنے جوتے کے نیچے سے کھینچ کر اس کی جانچ کی کچھ ہی سیکنڈ میں اسے پتا چل گیا کہ وہ کیا تھا سیریس نے اسے یہ بارہ نمبر گریمال چاک میں دیا تھا اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو اس کے استعمال کرنا ٹھیک ہے ہیری نے پلنگ پر بیٹھ کر پیکٹ کھولا اس میں سے ایک چھوٹا چاکور آئینہ کیرا وہ پرانا دکھ رہا تھا وہ نیچت روپ سے گندہ تھا ہیری نے اسے اپنے چہرے تک اٹھایا اسے اپنا چہرہ دکھنے لگا اس نے آئینے کو پلٹایا دوسری طرف سیریس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی تھی یہ دو طرف آئینہ ہیں میرے پاس اس کا جوڑیدار آئینہ کیا اگر تمہیں مجھ سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو بس اسے سامنے کر کے میرا نام لے لیتا تم تدکال میرے آئینے میں دکھنے لگے اور میں تم سے تمہارے آئینے میں بات کر سکتا جیمز اور میں الگ الگ سزا کاٹھتے سمیں اس کا استعمال کرتے تھے ہیری کا دل سرپڑ بھاگنے لگا اسے یاد تھا کہ اس نے چار سال پہلے اپنے مرت ماتا پتا کو ساہیواخ کے درپڑ میں دیکھا تھا وہ جانتا تھا وہ اسی وقت سیریس سے دوبارہ بات کر سکے گا اس نے چاروں طرف دیکھ کر یہ پکا کیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا کمرہ بلکل کھالی تھا اس نے آئینے کے پیچھے دیکھا اور کامتے ہاتھوں سے چہرے کو اٹھایا تتھا زور سے تتھا سبشتہ سے کہا سیریس اس کی سانس سے آئینے کی سطح پر دھوند جم گئی اس نے آئینے کو اور قریب کر لیا اس کے بھیدر رومانچ کی باڑھ آ رہی تھی لیکن جوانکے کوہرے کے بیچ سے اس کی طرف مچ مچ آ رہی تھی پھر نشچت روپ سے اسی کی تھی اس نے دوبارہ آئینے کو پوچھ کر ساف کیا اور کہا تاکہ ہر اکشر کمرے میں سپشتہ سے گونجا جائے سیریس پلیک کچھ نہیں ہوا آئینے میں دکھنے والا کنٹھت چہرہ نشچت روپ سے اب بھی اسی کا تھا ہیری کے دماغ میں ایک آواز گونجی جبکہ سیریس دورن دوار میں سے گیا تھا تو اس کے پاس آئینہ نہیں تھا اس لیے یہ کام نہیں کر رہا ہے ایک پل کے لیے وہ بلکل ستھر رہا پھر اس نے آئینے کو واپس سندوق میں پھیک دیا جس سے وہ ٹوٹ گیا ایک منٹ تک تو اسے یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ سیریس کو دیکھ سکتا ہے اس سے بات کر سکتا ہے نیرا شاہ اس کے گلے تک آ رہی تھی وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور اپنے سندوق میں ٹوٹے ہوئے آئینے کے اوپر بے ترتیب ڈھنگ سے سامان پھیکنے لگا لیکن تب ہی اس کے من میں اچانک ایک بیچار آیا آئینے سے بھی اچھا بیچار وہ بہت بڑا اور بہت مہتوپون بیچار اس نے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا اس نے پہلے کبھی کیوں نہیں پوچھا وہ کمرے سے بھاگ کر گماؤدار سیڑھیوں سے نیچے اتاپنے لگا بھاگتے سمیں وہ دیواروں سے ٹکرا رہا تھا لیکن اس کا دھیان ادھر نہیں تھا وہ کھالی ہال کو پار کر گیا تصویر کے چھیت سے باہر نکلا اور گلیارے میں بھاگنے لگا اس نے موٹی عورت کو نظر انداز کر دیا جس نے اس کے پیچھے چلا کر کہا جشن شروع ہونے والا ہے اور تم بہت بڑیہ دکھ رہے ہو لیکن ہیری کا جشن میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ یہاں پر تو بہت سارے بھوت من رہتے رہتے تھے جب آپ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت وہ سیڑھیوں اور گلیاروں میں بھاگا لیکن اسے کہیں کوئی زندہ یا مردہ بیکتے نہیں ملا ظاہر ہے وہ سب ہی بڑے ہال میں تھے وہ سم موہن کے کلاس روم کے باہر رکھا وہ ہافتے ہوئے سوچنے لگا کہ اسے جشن ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا لیکن جیسے ہی اس نے آشا چھوڑی اسے ایک بھوت دیکھیا گلیارے کے سرے پر ایک پاردرشی اکرتی تیار رہی تھی سنو سنو نک نک اس بھوت نے اپنا سر دیوار سے باہر نکالا اس کا پنکو والا بھڑکیلا ہیٹ نظر آیا اور اس کے بعد سر نکولس ٹے میمسی پورپنگٹن کا خطرناک طریقے سے جھولتا ہوا صرف رکٹ ہوا اس نے گوڈ ایوڈنگ کہتے ہوئے اپنے باقی شریر کو ٹھوز دیوار میں اسے باہر نکالا اور ہیری کی طرف دیکھ کر مسکر آیا یعنی صرف مجھے ہی دیر نہیں ہوئی ہے اس نے اہ بھرتے ہوئے کہا حالانکہ یہ الگ ماملہ ہے نک کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں لگ بھگ سرکٹے نک کے چہرے پر ایک بہت عجیب بھاو آ گیا جب اس نے اپنی انگلی اپنے گلے کے سخت غلوبند میں ڈال کر اسے تھوڑا سیدھا کیا نشجت روپ سے اس نے یہ کام سوچنے کا سمیں نکالنے کے لیے کیا تھا اس نے یہ کام کرنا تب ہی بند کیا جب اس کا آنشک روپ سے کٹا ہوا سر پوری طرح سے گرنے والا تھا اس سمیں ہیری نک نے پریشان دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ چشن کے بعد نہیں ہو سکتا نہیں نک پلیز ہیری نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے سچ مجھ کیا ہم یہاں سے چل سکتے ہیں جب ہیری نے سب سے پاس والے کلاسروم کا دروازہ کھولا تو لگ بھگ سرکٹے نک نے اہا بھری اوہ ٹھیک ہے اس نے سمرپن کرنے کے انداز میں کہا سچ کہوں تو مجھے اس بات کی امید تھی ہیری اس کے لیے دروازہ کھول کر کھڑا رہا لیکن وہ دیوار سے اڑ کر اندر پہنچ گیا کس بات کی امید ہیری نے دروازہ بند کرتے سمیں پہوچھا یا ہی کہ تم میری تلاش کروگے نک نے کہا جو اب ہوا میں تیرتا ہوا کھڑکی تک چلا گیا تھا اور اندھیرے میں ڈوبتے میدان کو دیکھ رہا تھا ایسا ہوتا ہے کئی بات جب کسی کا کوئی چلا جاتا ہے اچھا ہیری نے وچلیت ہوئے بھی نہ کہا تم نے ٹھیک کہا میں تمہیں ہی کھوج رہا تھا نک کچھ نہیں بولا دیکھو ہیری نے کہا جسے یہ بات کہنا امید سے زیادہ مشکل لگ رہا تھا دیکھو تم مرے ہوئے ہو لیکن اس کے بعد بھی تم یہاں ہو ہے نا نک نے آہ بھری اور میدان کی طرف دیکھتا رہا کہ صحیح ہے ہے نا ہیری نے اسے پریریت کیا تم مر چکے ہو لیکن میں تم سے بات کر رہا ہوں تم ہاؤگورٹس میں گھوم سکتے ہو ہے نا ہاں لگ بھگ سرکٹے نک نے دھیرے سے کہا ہاں میں چل سکتا ہوں اور باتشیت کر سکتا ہوں تو تم واپس لوٹ آئے ہے نا ہیری نے ویکرتہ سے کہا لوگ واپس لوٹ سکتے ہیں بھوتوں کے روپ میں انہیں پوری طرح گائب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس نے ادھیرتہ سے کہا جب نک کچھ نہیں بولا لگ بھگ سرکٹا نک جھجکا پھر بولا ہر کوئی بھوت پنکار نہیں لوٹ سکتا ہیری نے جلدی سے پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے صرف صرف چادوگر اوہ ہیری نے کہا اور وہ رہت سے ہنس دیا تو یہ ٹھیک ہے جس وقتی کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک جادوگر ہے تو وہ واپس لوٹ سکتا ہے ہے نا نک کھرکی سے دور موڑا اور ہیری کی طرف دکھ سے دیکھنے لگا وہ واپس نہیں لوٹے گا کون سیریس پلیک نک نے کہا لیکن تم تو لوٹ آئے تھے ہیری نے غصے سے کہا تم تو لوٹ آئے مرنے کے بعد بھی تم غائب نہیں ہوئے نک دکھی ہو کر بولا جادوگر جہاں رہتے ہیں وہاں بہت بند کر رہ سکتے ہیں پشرتے ہوئے اپنی نشانی چھوڑ دے لیکن بہت کم جادوگر اس راستے کو چنتے ہیں کیوں نہیں ہیری نے کہا ویسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ اسماننے بعد بھی ہے تو ابھی سیریس کو اس سے فرق نہیں پڑے گا وہ واپس لوٹ آئے گا میں جانتا ہوں کہ وہ واپس لوٹ آئے گا اس کا وشواس اتنا درد تھا کہ ہیری نے اپنا سیر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا ایک پل کے لیے تو اسے لگا کہ وہ سیریس کو دیکھنے والا ہے موٹی کی طرح سفید اور پاردرشی لیکن اس کی طرف مسکرہ کر آتا ہوا وہ نہیں لوٹے گا نک نے دہر آیا وہ آگے چلا گیا ہوگا تمہارا کیا مطلب ہے آگے چلا گیا ہوگا ہیری نے چلدی سے پوچھا آگے کہاں چلا گیا ہوگا سنو فیسے جب مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان کہاں جاتا ہے ہر انسان واپس کیوں نہیں لوٹتا یہ جگہ بھوتوں سے بھری ہوئی کیوں نہیں ہے کیوں میں جواب نہیں دے سکتا نک بولا تم مر چکے ہو ہے نا ہری نے چڑھ کر کہا تم سے زیادہ اچھی طرح کون جواب دے سکتا ہے نک نے دھیرے سے بولا بہمول سے ڈرتا تھا اس لیے میں نے پیچھے رہنے کا بھی کلک چنا میں کئی بار سوچتا تھا کہ شاید آگے چلے جانا چاہیے دیکھو یہ نہ تو یہاں ہے نہ وہاں تراصل میں نہ تو یہاں ہوں نہ وہاں ہوں اس نے دکھ بھری ہنسی نکالی ہری میں موت کے رہسے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے بجائے جیون کی کمزور نکل کو چنا تھا مجھے یقین ہے کہ رہ سیوی بھاگ میں پیدوان جادوگر اس ماملے کا ادھین کرتے ہیں ہری نے تیش میں آتے ہوئے کہا مجھ سے اس جگہ کے بارے میں بات کرو مجھے افسوس ہے کہ میں زیادہ مدد نہیں کر پایا نک نے ونمرتہ سے کہا اچھا اچھا مجھے ماف کرنا جشن میں جانا ہے وہ کمرے سے چلا گیا ہری وہاں اکیلا کھڑا کھڑا اس دیوار کو سونے پل سے گھورتا رہا جہاں سے نک نکل کر اوجھل ہوا تھا ہری کو ایسا لگا جیسے اس نے اپنے گوڈ فادر کو دوبارہ کھو دیا تھا کیونکہ اب اس کی یہ امید چلی گئی تھی کہ وہ دوبارہ اسے دیکھ پائے گا یا اس سے بات کر پائے گا وہ دکھی من سے دھیرے دھیرے کھالی محل میں چلنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ دوبارہ خوش ہو پائے گا وہ موٹی عورت کے گلیارے والے کونے پر منا وہاں سے اس نے دیکھا کہ سامنے دیوار کے بورڈ پر کوئی نوٹس چھپکا رہا تھا دوسری نظر میں اسے دگ گیا کہ وہ لونہ تھی آس پاس چھپنے کی کوئی اچھی جگہ نہیں تھی لونہ کو اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہوگی اور ویسے بھی ہیری میں اتنی دم نہیں تھی کہ وہ اس پل کسی سے پچھ پاتا ہیلو لونہ نے اس پشتہ سے کہا اور نوٹس بورڈ سے دور ہٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تم چشن میں کیوں نہیں گئی ہیری نے پوچھا دیکھو میری زیادہ تر چیزیں کھو گئی ہیں لونہ دھیرے سے بولی ویدیارتیوں نے چھپا دیتے ہیں آج آخری رات ہونے کے کارڈ مجھے اپنا سامان واپس چاہیے اس لئے نوٹس لگا رہی ہوں اس نے نوٹس بورڈ کی طرف اشارہ کیا جس پر اس نے اپنی سبھی گمی کتابوں اور کپڑوں کی سوچی لگا کر لوگوں سے اگرہ کیا تھا کہ وہ انہیں لوٹا دے ہیری کے من میں ایک عجیب سا بھاو آ گیا یہ بھاو اس گس سے اور دکھ سے بلکل الگ تھا جو سیریس کی موت کے بعد اس میں بھرا ہوا تھا کچھ پل بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لونہ کے لئے افسوس کر رہا تھا اس نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا لوگ تمہارا سامان کیوں چھپاتے ہیں اس نے کندے ہوشکا کر کہا دیکھو انہیں لگتا ہے کہ میں تھوڑی عجیب ہوں کچھ لوگ تو دراصل مجھے پاگل لبگوٹ کہتے ہیں ہیری نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے من میں کرونا کا بھاو بہت ٹربل ہو گیا یہ تو کوئی کارن نہیں ہے کہ وہ تمہارا سامان اٹھا لیں اس نے کہا کیا تمہیں سامان کھوجنے میں مدد چاہیے اس نے ہیری کی طرف مسکراتے ہوئے کہا اوہ نہیں سامان واپس آ جائے گا ہمیشہ آ جاتا ہے بات صرف اتنی تھی کہ میں آج رات کو سامان پیک کرنا چاہتی تھی خیر تم جشن میں کیوں نہیں گئے ہیری نے کندھے اچھکاتے ہوئے کہا بس من نہیں ہوا لونہ نے عجیب سے دھند بھری باہر نکلتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا میں سمجھ سکتی ہوں جس آدمی کو پران بھکشیوں نے مارا تھا وہ تمہارا گوڈ پادر تھا ہے نا جنی نے مجھے بتایا تھا ہیری نے سر ہلایا لیکن اس نے پایا کہ اسے لونہ سے سیریس کے بارے میں بات کرنے سے کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی اسے ابھی ابھی یاد آیا تھا کہ وہ بھی تھرسٹالز کو دیکھ سکتی تھی کیا تم نے اس نے کہا میرا مطلب ہے تم نے کسی کو مردر دیکھا تھا لونہ نے کہا اپنی ممی کو وہ بہت اصادھارن جادو کرنی تھی لیکن انہیں پریوک کرنے کا شوق تھا اور ان کا ایک منتر ایک دن بوری طرح اُلٹا پڑا میں اس وقت نو سال کی تھی اوہ مجھے افسوس ہے ہیری بودھ بودھ آیا لونہ نے کہا ہاں یہ بہت بہنکر تھا میں کئی بار اس کے بارے میں بہت دکھی ہوتی ہوں لیکن میرے پاس ڈیڈی ہے اور ویسے بھی ایسا نہیں ہے کہ میں ممی کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی ہے نا ایسا کیا ہے ہیری نے انشتہ سے پوچھا اس نے اپنا سیر ابشواس میں ہلایا اوہ دیکھو تم نے بھی تو اس پڑھتے کے پیچھے ان لوگوں کی آواز سنی تھی ہے نا تمہارا مطلب ہے تورن دوار والے کمرے میں فلوک بس نظروں سے دور منڈا رہے تھے تم نے ان کی آواز سنی تھی انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا لونہ تھوڑا مسکرا رہی تھی ہیری نہیں جانتا تھا کہ کیا کہے یا سوچے لونہ بہت اسادھارن چیزوں پر یقین رکھتی تھی لیکن پردے کے پیچھے سے آوازیں اسے بھی سنائی تھی اس نے پوچھا کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تم اپنا سامان کھوچنے میں میری مدد نہیں چاہتی ہو اوہ نہیں مجھے لگتا ہے میں نیچے جا کر کچھ پڑنگ کھا لیتی ہوں اور سامان کے لوٹنے کا انتظار کرتی ہوں یہ ہمیشہ لوٹ آتا ہے ہیری تمہاری چھٹیاں اچھی گزریں ہاں تمہاری بھی وہ اس سے دور چلی گئی اور وہ اس سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اس نے پایا کہ اس کے سینے کا بھینکر بوجھ تھوڑا کم ہو گیا تھا اگلے دن ہاغورڈز ایکسپریس سے گھر کی یاترہ کئی مائنوں میں گھٹنا پون سابط ہوئی پہلی بات تو یہ تھی کہ ملفوئی کریب اور گوئل نے ٹرین میں ٹوائلٹ سے لوٹتے سمیں ہیری پر حملہ کر دیا وہ لوگ پورے سپتہ ٹیچر کے بینا اس پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہے تھے حملہ سفل ہو گیا ہوتا لیکن انہوں نے انجانے میں یہ حملہ اس کمپارٹمنٹ کے باہر کیا تھا جو ڈی اے کے سدسیوں سے بھرا تھا سدسیوں نے کانچ میں سے اسے دیکھ لیا وہ ایک ساتھ ہیری کی مدد کرنے کے لیے بھاگے ارنی میکمیلن ہنہ ایبوٹ سوزن بونز جسٹن فنچ فلچلی انتھنی گولسٹین اور تیری بوٹ نے ہیری کے سکھائے بہت سارے منطر مار دیئے کچھ ہی سمیے میں ملفوئی کراب اور گوئل تینوں دیتیاکار گھونگوں میں بدل چکے تھے جو ہاگورڈز کی یونی فارم پہنے تھے ہیری ارنی اور جسٹن نے انہیں لگج ریکٹ پر رکھ دیا جہاں ان کا خون بہتا رہا میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ جب ملفوئی ٹرین سے اترے گا تو اس کی ماؤس کا چہرہ دیکھ کر کیا کہیں گی ارنی نے کچھ سنتشتی سے کہا جب اس نے ملفوئی کو اوپر قسمس آتے دیکھا جب ملفوئی کچھ سمیے کے لیے پرشاہ سے کی یہ دستے کا صدر سے بنا تھا تب اس نے مہنتکش ہاؤس کے نمبر کاٹے تھے اور ارنی اس بات کو نہیں بھولا تھا کوئل کی ممی تو سچ مجھ خوش ہوگی رون نے کہا جو حلچل کی جانچ کرنے کے لیے آ گیا تھا وہ اب زیادہ اچھا دیکھ رہا ہے اچھا ہیری اگر تمہیں کچھ چاہیے تو کھانے کی ٹرولی ابھی ابھی آئی ہے ہیری نے باقی لوگوں کو دھنیواد دیا اور رون کے ساتھ واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں پہنچ گیا جہاں اس نے بہت سارے کڑاہی کیک اور کدو کی پیسٹی لی تھی ہرمائنی دوبارہ دینک جادوگر پڑھ رہی تھی جنی رکویبلر میں ایک قویز کر رہی تھی اور نیویل اپنے ممبول ممبول ٹونیا کو تھپ تھپ آ رہا تھا جو سال بھر میں بہت بڑا ہو گیا تھا اور اب چھونے پر عجیب سی آوازیں نکالنے لگا تھا ہیری اور رون نے زیادہ تر سفر جادوگروں کے شترنج کھیل کر کٹا جبکہ ہرمائنی نے دینک جادوگر کے انش پڑھے اب اس میں اس طرح کے لیک تھے کہ دم پیشاچوں کو کیسے بھگایا جائے اور منطرال پران بھکشیوں کو پکڑنے کے لیے کیا کوشش کر رہا تھا اس میں دہشت بھرے پتر بھی تھے جن میں لے گکہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے لارڈ والدی موٹ کو اس صبح ہے اپنے گھر کے باہر کی سڑک پر جاتے دیکھا تھا وہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے ہرمائنی نے اکبار کو تیہ کرتے ہوئے اداسی سے کہا لیکن اب زیادہ دیر نہیں ہے سنو ہیری رون نے دھیرے سے کہا اور گلیارے کی طرف والی کانچ کی کھڑکی کی طرف سر اس کی اور چو کی نظریں ایک پل کی ملی چو جھب کر آگے چلی گئی ہیری نے پلٹ کر شترنج کے پورٹ کی طرف دیکھا کہ رون کا گھوڑا اس کی ایک پدی کو اس کے چوکھانے سے بھگا رہا تھا رون نے دھیرے سے پوچھا تمہارے اور اس کے بیچ میں اب کیا کچھ نہیں ہیری نے سچا ہی بتا دی ہرمائنی نے کہا میں نے سنا ہے تھا کہ وہ اب کسی اور کے ساتھ گھومنے لگی ہے ہیری کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ اس جانکاری سے اسے ذرا بھی چوٹ نہیں پہنچی تھی چوک کو پرباوت کرنے کی اچھا ایسے عتید ہفتہ گزرا تھا وہ بہت زیادہ لمبا لگ رہا تھا یہ دو برہمانڈو کے پار پھیل گیا تھا ایک جس میں سیریس تھا دوسرا جس میں وہ نہیں تھا دوست تم نے اچھا کیا جو اس سے باہر نکال آئے رون نے آویش میں کہا میرا مطلب ہے وہ اچھی دیکھتی ہے ویسے وہ اب کس کے ساتھ گھوم رہی ہے رون نے ہرمانی سے پوچھا لیکن جواب جنی نے دیا اس نے کہا مائیکل کارنر مائیکل لیکن رون نے اپنی گردن گھما کر اسے گھورا لیکن اس کے ساتھ تو تم گھومتی تھی اب نہیں جنی نے دردہ سے کہا جب قویڈش میں گردوار نے چیل گھات کو ہرا دیا تھا تو اسے یہ بہت ناغوار گزرا وہ بہت چڑھنے لگا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا وہ تدکال چوک کو تسلی دینے چلا گیا جنی نے اپنی ناغ کلم کے سیرے سے خوجائی تک قویبلر کو الٹا کیا اور اپنے جواب لکھنے لگی رون بہت خوش نظر آنے لگا اچھا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ مرک ہے اس نے اپنے وزیر کو ہیری کے کامپتے ہاتھی کی طرف اکس آیا تمہارے لئے اچھا ہے بس اگلی بار کسی اچھے کو چننا یہ کہتے سمیہ اس نے ہیری کی طرف ایک عجیب سی گوپنیا درشتی ڈالی جنی بولی دیکھو میں نے دین تھومس کو چن دیا ہے وہ تو پلٹ دیا کرکشنکس مہروں کے پیچھے بھاگی اور ہیڈوک تتھا پگ ویجین اوپر سے گصے سے چیخ نے چلانے لگے جب ٹرین کینگ سکرس سٹیشن کے پاس آ کر دھیمی ہوئی تو ہیری کا اتھرنے کا من نہیں ہو رہا تھا اس نے تو یہاں تک سوچا ہوگا کہ کیا ہوگا اگر وہ اتھرے ہی نہیں بلکہ پہلی ستمبر تک یہ بیٹھا رہے تاکہ یہ اسے واپس ہاغ ورڈ لے جائے بہرحال جب آخر کار ٹرین رک گئی تو اس نے ہیڈوک کا پنجرہ اٹھایا اور اپنے سندوق کو ہمیشہ کی طرح کھیچنے کی تیاری کرنے لگا جب ٹکٹ چیکر نے ہیری رون اور ہرمائنی کو اشارہ کر کے بتایا کہ پلیٹ فارم نمبر نو اور دس کے بیچ جادوی بیریر کو پار کرنا سرکشت ہے تو دوسری طرف پہنچ کر اس نے ہیرانی کا زوردہ جھٹکا لیا لوگوں کا ایک سمہ وہاں ان کا سواگت کرنے کے لیے کھڑا تھا جس کی اسے کتئی امید نہیں تھی وہاں باورے نیڈ موڑی تھے جنہوں نے اپنی جادوی آنکھ کو ڈھکنے کے لیے ہیٹ نیچے کھینچ رکھا تھا وہ اس کے بعد بھی اتنے ہی خطرناک دیکھ رہے تھے جتنے کی وہ اس کے بینا دکھتے ان کے گاٹ دار ہاتھ میں ایک لمبی چھڑی تھی ان کا شریر ایک بڑے یاتری چوگے میں لپٹا تھا ٹانگ ان کے ٹھیک پیچھے کھڑی تھی اس کے چمکی لے ببل گم جیسے گلابی بال دھوپ میں چمک رہے تھے جو اس تیشن کی چھت کے گندے کانچ چھنکر آ سپھید ہو رہے تھے ایک لمبا اور چھنہ ہوا اوور کوٹ ایک گندے سویٹر پتھا پینٹ کو ڈھکے تھا سمہو میں سب سے آگے مسٹر اور میسز وزلی مگلیوں کے سب سے اچھے کپڑوں میں تھے اس کے علاوہ فریڈ اور جوڑ بھی چنہو نے کسی بھڑکی لی ہری خال سے بنی نئی جیکٹ پہن رکھی تھی رون جنی میسز وزلی چل آئی اور جلدی سے آگے کی طرف آ کر اپنے بچوں کو کسکر گلے لگا لیا اور اور ہری بیٹا تم کیسے ہو اچھا ہوں ہری نے جھوٹ بول دیا انہوں نے اسے بھی کسکر گلے لگا لیا اس کے کندھے کے اوپر سے ہری نے دیکھا کہ رون جڑوا بھائیوں کی ایک نئی جیکٹ کو حسرت سے دیکھ رہا تھا اس نے جیکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ کس کی کھال ہے سب سے اچھے ڈرائگن کی کھال کی چھوٹے بھائی فرید نے کہا اور اپنے زب کو ہلکے سے ہیلایا بزنیس اچھا چل رہا ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم خود پر تھوڑا خرج کر لیں جب میسرز وزلی نے ہیری کو چھوڑ دیا اور ہیر بھائی کا سواکت کرنے کے لئے مڑی ہائی ہیری نے کہا مجھے امید نہیں تھی کہ آپ سب یہاں پر آئیں گے پر آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں دیکھو پیوپیر نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا ہم نے سوچا کہ ہم لنگڑاتے ہوئے قریب آگئے تھے یہ وہی ہوں گے है نا پوٹر انہوں نے اپنے انگوٹے سے کندے کے پیچھے اشارہ کیا ان کی جادوی آنکھ ان کے سر کے پیچھلے حصے اور ہیٹ کے باوجود پیچھے دیکھ رہی تھی ہیری نے ایک آد انچ بائیں طرف جھگ دیکھا کہ اوہ ہیری مسٹر وزلی نے ہرمائنی کے ماتا پیتا سے ان کی طرف مورتے ہوئے کہا جن کا انہوں نے ات سا سواغت کیا تھا جو اب باری باری سے ہرمائنی کو گلے لگا رہے تھے اچھا تو ہم یہ کام کر دیں موڈی نے کہا ہاں ارثر مجھے بھی ہی لگتا ہے وہ اور مسٹر وزلی سب سے آگے چل کر ڈرسلی پریوار کی طرف گئے جو فرش پر جم سے گئے تھے ہرمائنی نے اپنی ماں سے خود کو دھیرے سے چھڑایا اور سمہو میں شامل ہو گئی جب جب وہ ان کے ٹھیک سامنے چاہ کر رکھے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم مل چکے ہیں میرا نام آرثر وزلی ہے چونکہ مسٹر وزلی نے دو سال پہلے ڈرسلی پریوار کے لیونگ روم کے زیادہ تر حصوں کی توڑ پھوڑ کی تھی اس لئے ہیری کو بہت حیرانی ہوئی ہوتی اگر ورنون انکل انہیں بھول گئے ہوتے نشیت روپ سے بھانان انکل کے چہرے پر بھورے لال رنگ کا گہرہ بھاؤ آیا اور انہوں نے مسٹر وزلی کو غصے سے گھور کر دیکھا برحال وہ کچھ نہیں بولے شاید اس لئے کیونکہ ان لوگوں کی سنخیہ درسلی پریوار کے ساتھ درسلی تھی پیٹونیا آنٹی ڈری ہوئی اور پریشان دیکھ رہی تھی جیسے اس بات پر دہشت میں ہو کہ ان کی جان پہچان کا کوئی ویکتی انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دیکھ لے گا اس دوران ڈڈلی چھوٹا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا حالان کہ اس کوشش میں وہ بری طرح اسفل ہو رہا تھا مسٹر وزلی اب بھی مسکراتے ہوئے بولے ہمیں لگا کہ ہم ہیری کے بارے میں آپ سے کچھ بات کر لیں اہا موڈی گر رائے اس بارے میں کہ جب وہ آپ کے آہ رہے گا تو اس کے ساتھ کیسا ویوار کرنا چاہیے ورنون انکل کی موچ غصے سے کامتی نظر آئی ہیٹ کے کارن انہیں یہ غلط احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جیسے ہی کسی ویکتی سے بات کر رہے ہیں اسی غلط فہمی کے کارن انہوں نے موڈی کو سمبودھت کیا مجھے جانکاری نہیں ہے کہ میرے گھر میں کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے موڈی گھر آ کر بولے درسلی تمہیں جن چیزوں کی جانکاری نہیں ہے ان سے کئی کتابیں بھر سکتی ہیں دیکھئے مدہ یہ نہیں ہے ٹانکس نے بیچ میں کہا جس کے گلاوی بالوں سے پیٹونیا آنٹی کو سب سے زیادہ دکت ہو رہی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی مدہ یہ ہے کہ آپ نے ہیری کے ساتھ پورا بیوار کیا ہے اور غلط فہمی میں نہ رہیں ہمیں اس کے بارے میں پتا چل جائے گا لیوپن نے خوشی سے کہا ہاں مسٹر اگر ہمیں ذرا بھی اشارہ ملا کی پورٹر کے ساتھ کسی طرح کا دور بیوار کیا گیا ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا موڑی نے کہا ورن انکل خطرنا طریقے سے پھولے ان کا غصہ عجیب لوگوں کے ڈر سے زیادہ بھاری دکھ رہا تھا کیا آپ مجھے کل بات کو اتنی جلدی سمجھ گئے ورن انکل نے چلا کر کہا اور کیا میں اس طرح کا انسان لگتا ہوں جسے دھمکایا جا سکتا ہے دیکھا موڑی نے کہا اور اپنے ہیٹ کو پیچھے ہٹا کر اپنی خطرناک طریقے سے گھومتی جادی آنک کو پرکٹ کر دیا ورن انکل دیشت سے پیچھے اچھل پڑے اور ایک لگے سٹرولی سے درد ناک طریقے سے ٹکر آگے ہاں ترسلی تم اسی طرح کی لگتے ہو وہ ورن انکل سے ہیری کی طرف مڑے تو پوٹر اگر تمہیں ہماری ضرورت ہو تو آواز لگاتے اگر تین دن میں تمہارے چٹھے نہیں آئے تو ہم کسی کو پیچھ دیں گے پیٹونیا آنٹی کرون سور میں کونکو کرنے لگی اس پشت روپ سے بھی یہ سوچ رہی تھی کہ اگر پڑوسیوں نے باگیچے کے راستے پر ان لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کیا کہیں گے ہیری ہم تمہیں جلدی سے جلدی ان کے یہاں سے بلا لیں گے مرسز وزلی نے پھس پھس کر کہا اور اسے دوبارہ گلی لکھا دیا ملتے ہیں دوست رون نے چنتہ سے ہیری سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا چلدی ہی ملتے ہے ہیری ہرمائنی نے گمبھیرتا سے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں ہیری نے سر ہلایا اسے ان لوگوں کو یہ بتانے شب نہیں مل پا رہے تھے کہ سب کا کیا مطلب تھا ان سب ہی لوگوں کو اپنے پکش میں دیکھنے کا کیا مطلب تھا اس کے بجائیں وہ مسکر آیا اپنا ایک ہاتھ بیداس میں اٹھا کر اور سٹیشن سے سب سے آگے باہر نکل کر دھوپ میں نہائی سڑک کی طرف جانے لگا ورن آنکل پیٹونیا آنٹی اور ڈڈلی اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلے آ رہے تھے اپنیاز ہری پوٹر اور مایہ پنچی کا سموہ سماپ ہوتا ہے